ہائلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز اگر آپ بھی اپنی مادہ خرگوش سے بچے لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو جرور دیکھیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہیلفول ہونے والی ہے کیونکہ آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مادہ خرگوش کے بچے دینے کا جو فل پروسس ہوتا ہے وہ سارا سب کچھ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی مادہ خرگوش کے بریڈنگ کرانے سے لے کر جب تک وہ مادہ خرگوش بچے نہیں دے دیتی تب تک کی ساری امپورٹینٹ باتیں جیسے کہ مادہ خرگوش کی کس ایج میں بریڈنگ کرانی چاہیے بریڈنگ کرانے کے لئے کونسا موسم ہونا چاہیے سفل میٹنگ کے لئے کیا ٹائم ہونا چاہیے بریڈنگ کے کتنے دن کے بعد بتا لگے گا کہ مادہ خرگوش پرنگنٹ ہے کب وہ نیشنگ کرے گی کب بچوں کو جنم دے گی پنگننسی میں مادہ خرگوش کی کیئر کیسے کریں بچوں کی کیئر کیسے کریں یہ ساری باتیں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھ آ جائیں گی ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا سا لمبہ ہو جائے بٹی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو الگ الگ ویڈیوز دیکھنے کی کوئی جرورت نہیں رہے گی کیونکہ اسی ویڈیو میں سارا سب کچھ کے لیے ہو جائے گا پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ کو ساری باتیں بتانے والی ہوں سو پلیز ویڈیو کو اس کے مت کرنا برنا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سارے کیوشٹ ہے کہ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے ایک لائک اور چینل کو سبسکراب جرور کر لینا جس سے کی ایسی ہیلفل ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں چلیے بات کرتے ہیں کہ مادہ خرغوش سے بچے لینے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا تو مادہ خرغوش سے بچے لینے کے لیے آپ کو مل فیمیل ریبٹ کی میٹنگ کروانا پڑے گی یہ بہت ہی کومن ہے سب کو پتا ہوگا کہ بچے لینے کے لیے اسو پروسس کو کرنا جروری ہوتا ہے لیکن جو آپ کو جاننا بہت جروری ہے وہ ہے مل فیمیل ریبٹ کی کیا ایج ہونی چاہیئے بریڈنگ کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہے فیمیر ریبٹ کی بیسے تو فیمیر ریبٹ چار یا پانچ مہینے میں ہی بچے دینے لائک ہو جاتی ہے لیکن دھہا رہے کہ آپ کو اپنی مادہ خرگوش سے چار یا پانچ مہینے کی ایج میں بچے نہیں لینے ہیں کیونکہ اس میں مادہ خرگوش پوری طرح مچیور نہیں ہوتی ہے اس ایج میں مادہ خرگوش سے بچے لینے پر مادہ خرگوش میں بہت سارے ہیلت سوج آ سکتے ہیں کم عمر میں بچے دینے پر مادہ خرغوش بہتی کم جور بچوں کو جنم دے سکتی ہے یا پھر مادہ خرغوش مرے ہوئے بچوں کو بھی جنم دے دکتی ہے کبھی کبھی دو مادہ خرغوش کی خود کی جان پر بھی بناتی ہے بچوں کو جنم دیتے سمیں بچے فیمیر ریبٹ کے پیٹ میں ہی فنج جاتے ہیں اور اس طرح کنڈیشن میں مادہ خرغوش مر بھی سکتی ہے کم عمر میں بچے دینے پر فیمی ریبٹو پوری طرح مچوں نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ ایک اچھی ماں نہیں بن پاتی ہے اور بچوں کی اچھے سے کیر نہیں کرتی ہے جیسے بچوں کو جنم دینے سے پہلے بچوں کے لیے گھنسلہ بنانا بچوں کو ٹائم پر دودھ پلانا کبھی کبھی بچوں کو جنم دیتے سمیں مادہ خرگوش اتنا تھک جاتی ہے کہ اپنے ہی بچوں کو کھا لیتی ہے تو یہ سارے پرابلمز آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے اگر آپ مادہ خرگوش سے بہت کم عمر میں بچے لیتے ہیں تو چلی اب بات کرتے ہیں کہ مادہ خرگوش کی بچے دینے کی صحیح ایج کیا ہونی چاہیے تو جب تک آپ کی فیمی ریبٹ آٹھ یا نو مہینے کی نہ ہو جائے اس کی بریڈنگ نہ کرائیں آٹھ نو مہینے کی فیمی ریبٹ پوری طرح مچور ہو جاتی ہے تو آٹھ نو مہینے کی ایج میں آپ مادہ خرگوش سے بچے لے سکتے ہیں اس ایج میں بچے دینے پر مادہ خرگوش بھی ہیلڈی رہے گی اور ہیلڈی بچوں کو جنم دے گی جسے کی بچوں کی گروت خوب اچھی ہوگی خوب سارا دودھ بھی مادہ خرگوش سے جنریٹ کرے گی جسے کی بچوں کا پیٹ بھی بھرا رہے گا تو یہ تو ہو گئی مادہ خرگوش کی ایج اب بات کرتے ہیں کی میل ریبٹ کی کیا ایج ہونی چاہیے بریڈنگ کی تو سب سے پہلے تو کوشش کریں کی میل ریبٹ فیمل ریبٹ سے دو یا تین مہینے بڑا ہیلیں لیکن اگر آپ کے پاس میل ریبٹ فیمل ریبٹ سے بڑا نہیں ہے تو آپ مادہ خرگوش کی ایج کا بھی میل ریبٹ لے سکتے ہیں اگر اس کی ایج کا بھی نہیں مل رہا ہے تو آپ ایک دو مہینہ چھوٹا بھی لے سکتے ہیں بس بہت زیادہ چھوٹا نہ لیں بننا دونوں کی سفل میٹنگ نہیں ہو پائے گی اب آپ میل فیمل ریبٹ کی میٹنگ کروا سکتے ہیں اگر آپ کے میل فیمل ریبٹ ایک ہی کیج میں رہتے ہیں پھر تو کوئی بات نہیں لیکن الگ الگ رہتے ہیں تو صبح کے ٹائم دونوں کی میٹنگ کرا سکتے ہیں اس سمائے میٹنگ سفل ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کوشش کریں کہ مائی جون اور جولائی میں مادہ خرغوش سے بچے نہ لیں اس سمائے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے خرغوش کے بچے بہت زیادہ ناجک ہوتے ہیں وہ اتنے گرمی کو نہیں جھیل پائیں گے اور بہت زیادہ گرمی میں بچوں کے مننے کے چانس بڑھ جائیں گے آپ وہ بات کرتے ہیں جب آپ کی میل اور فیمل ریبٹ کی میٹنگ ہو گئی تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ مادہ خرغوش پرینگنٹ ہے اس کے لئے آپ کو دس یا بارہ دن کا ویٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کی مادہ خرغوش پرینگنٹ ہوگی تو وہ میل ریبٹ کو اپنے پاس نہیں آنے دے گی جب بھی میل ریبٹ اس کے پاس جانے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ تو میٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو مادہ خرغوش گھر گھر کی آبازیں نکالے گی میل ریبٹ کے ساتھ فائٹ کرے گی جب مادہ خرغوش نرخرغوش سے دور بھاگنے لگے تب آپ سمجھ جائیں کہ مادہ خرغوش پرینگنٹ ہے وہ بچے دینے والی ہے اس سمجھ آپ کو ایک بہتی جروری کام کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ میل ریبٹ کو فیمل ریبٹ سے الگ کر دیں یہ کرنا بہت جروری ہوتا ہے ایسا نہیں کیا تو میل ریبٹ اور فیمل ریبٹ کے ساتھ جبرجستی میٹنگ کرے گا اور پھر مادہ خرغوش یا تو سمجھ سے پہلے ہی مرے ہوئے بچوں کو جنم دے سکتی ہے یا پھر بچے جنم کے بعد دھیرے دھیرے مرنے لگیں گے میل فیمل ریبٹ کو ساتھ رکھتے ہیں تو میل ریبٹ بچوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ کام سب سے پہلے کریں اسے اگنور نہ کریں مادہ خرغوش جب پرینگنٹ ہوگی زیادہ آلسی ہو جائے گی وہ صرف کھانا اور لیٹنا پسند کرے گی اچھل کود کرنا بلکل بند کر دے گی مادہ خرغوش کا بجن پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا پرینگنٹسی کے 20-21 دن ہونے پر آپ مادہ خرغوش کے پیٹ میں بچوں کو ہلتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں جب بھی مادہ خرغوش بیٹھے گی تو اس کا پیٹ باہر کو فائلہ ہوا دکھائی دے گا اور اسی بیٹھنے والی پوجیشن میں آپ مادہ خرغوش کے پیٹ میں بچوں کو چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پرینگنٹسی میں مادہ خرغوش کی زیادہ سے زیادہ کیئر کریں مادہ خرغوش کی جتنی زیادہ کیئر کی جائے گی وہ اتنے ہی ہیلتی بچوں کو جنم دے گی اور خود بھی ہیلتی رہے گی پرینگنٹس مادہ خرغوش کی ڈائیٹ میں 80% ہیکو جروش آمی رکھیں باقی 10% ویجیز 5% فروٹ as a treat end of 5% پیلٹس آپ اپنی مادہ خرغوش کو کھلائیں پیلٹس افشنل ہیں اگر آپ اپنی مادہ خرغوش کو خوب ساری گھاس کھلا رہے ہیں تو پیلٹس کھلانا اتنا جروری نہیں ہے پرینگنٹ مادہ خرغوش پہلے سے زیادہ خانہ کھاتی ہے تو اس کے پاس خانے کی کمی بلکل بھی نہ ہونے دیں اپنی مادہ خرغوش کو روٹی چاول تلہ بھنا مسالدار خانہ بلکل بھی نہ کھلائیں اس طرح کا خانہ خرغوش کے لئے بلکل بھی سیف نہیں ہوتا ہے اگر آپ کی مادہ خرغوش گرمیوں میں بچے دینے والی ہے تو اپنی مادہ خرغوش کو موسم کی مار سے یعنی بہت زیادہ گرمی سے بچا کر رکھیں ایسی جگہ پر مادہ خرغوش کو بلکل نہ رکھیں جہاں پر دھوپ اور گرم ہوایں آ رہی ہوں بچے دینے سے دس دن پہلے مادہ خرغوش کو کیشم سیرپ دیں ایک ایمائل دن میں ایک بار دیں کیشم سیرپ بچے دینے کے دس دن بعد تک دینا ہے کیشم سیرپ پینے سے مادہ خرغوش خوب سارا دودھ جنریٹ کرے گی جس سے کی بچوں کا پیٹ اچھے سے بھرے گا اور ان کی گروت خوب اچھی ہوگی مادہ خرغوش تیس سے بتیس دن میں بچے دے دیتی ہے بچے دینے سے کچھ دن پہلے مادہ خرغوش اپنی چھاتی سے بال نوچ کر ایک گھنسلہ تیار کرتی ہے نیشنگ کرنے کے لیے آپ اپنی مادہ خرغوش کو سوکی گھاس بغیرہ دے سکتے ہیں اگر خرغوش کو نیشنگ کرنے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے تو وہ اپنے شریر سے بہت سارے بال نوچ لیتی ہے جس سے کی وہ دکھنے میں بہت زیادہ گندی لگتی ہے بہت زیادہ کڑی گھاس مادہ خرغوش کو نہ دیں کیونکہ چوبنے والی گھاس بچوں کو چوب سکتی ہے جس سے کی بچوں کو چوٹ پہنچ سکتی ہے مادہ خرغوش کبھی کبھی آٹھ دن پہلے سے ہی گھونسلہ بنانے لگتی ہے تو کبھی کبھی جس دن گھونسلہ بناتی ہے اس کے اگلے دن ہی بچوں کو جنم دے دیتی ہے مادہ خرغوش ایک بار میں ایک سے لے کر پندرہ سولہ بچوں کو جنم دے سکتی ہے جب مادہ خرغوش بچوں کو جنم دے دے تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مادہ خرغوش بچوں کو جنم دینے کے بعد انہیں چاٹ کر ساف کرتی ہے اور خود ہی بچوں کو دودھ بھی پلا دیتی ہے مادہ خرگوش دن میں دو بار بچوں کو دودھ پلاتی ہے مادہ خرگوش نے بچوں کو دودھ پلایا ہے یا نہیں اس کے لئے آپ بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کر چیک کر سکتے ہیں اگر مادہ خرگوش نے بچوں کو دودھ پلایا ہوگا تو بچوں کا پیٹو فولا ہوا اور بچوں کے پیٹ کے اندر ہلکا پیلا دودھ آپ کو دکھائی دے جائے گا اینکہ اس سے اگر مادہ خرگوش نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا ہے تو آپ مادہ خرگوش کو پکڑ کر بچوں کو دودھ پلا سکتے ہیں بچوں کو بھی موسم کی مار سے بچا کر رکھیں بچوں کو بار بار ہاتھ میں نہ اٹھائیں اگر ایسا کرتے ہیں تو مادہ خرگوش بچوں کو دودھ پلا نہ چھوڑ سکتی ہے بچوں کو کم سے کم 45 دن تک اور اگر سمبھب ہو سکے تو دو مہینے تک بچوں کو دودھ جرور پلائیں ایسا کرنے سے بچوں کی گروت بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو سب کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کے کمنٹس کے رپلائی دینے کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیج ایک لائک کر دینا ساتھ ہی چینل کو سبسکراب جرور کر لینا ملتے ہیں انگلی کسی نئے ویڈیو میں